بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو عورت گھر کے دروازے میں بیٹھ کر یہ دو کام کرے گی اس گھر میں کبھی دولت نہیں آئے گی وہ گھر ہمیشہ مفلسی میں تنگ دستی میں غربت میں پریشانی میں بیماری میں ہمیشہ مبدلہ رہے گا آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں گھر کے دروازوں میں گاؤں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عورتیں جو گھر کی دہلیز یعنی گھر کے جو مین گیٹ ہوتا ہے دروازہ ہوتا ہے وہاں بستر اپنا بچھا کے وہاں سو جاتی ہیں آپ اس چیز کو نوٹ کرو وہ گھر کبھی خوشحال نہیں رہتا ہمیشہ دکھ پریشانی وہ ہمیشہ غریب ہی رہ جاتے ہیں وہ گھر کبھی ترقی نہیں کرتا ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو یہی بات بتاؤں گا یہ اس بات کا جاننا آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے تو آپ نے اس بات کو ذرا دھیان سے اور غور سے سمجھنا ہے تو میرے پیارے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عورتیں گھر میں گلی میں بیٹھ کر اپنی دہلیز میں عورتیں اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایک دوسروں کے ساتھ گپ شپ لگانا ایک دوسروں کو چیزیں دینا لینا تو اسی طرح کرنے سے گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے دوسرے نمبر میں جو عورت گھر کی دہلیز جو دروازہ ہو اس میں اکثر بیٹھ جاتی ہیں تو اس سے بھی گھر میں غربت اور پریشانی آتی ہے کیونکہ اس بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت ہو یا مرد ہو کوئی بھی اپنے گھر کی دہلیز میں بیٹھ جائے تو اس گھر میں رزق کے فرشتے کبھی نہیں داخل ہوتے یہ بات یاد رکھئے گا اس گھر میں ہمیشہ غربت پریشانی دکھ ہمیشہ رہے گا اس گھر میں بیماری کبھی ختم نہیں ہوگی تو بیوز آج اتنا ہی تھا بتانے کے لیے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنوں تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے فائدہ ہو جائے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل کے نوٹیفکشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ کسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں نیس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ